السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک فاختہ اور اس کے بچے ایک کوئل اپنے بچوں کے ساتھ ایک درخت پر رہتی تھی ایک دن وہ اپنے بچوں کے لئے کھانا لینے بہت دور نکل گئی راستے میں بہت تیز بارش ہونے لگی جس کی وجہ سے کوئل بہت زیادہ بھیگ گئی اور اب تو اسے اڑنے میں بھی تنگی ہو رہی تھی کوئل نے سوچا کہ مجھے کہیں بیٹھ کر اپنے پر سکا لینے چاہیے ایسے تو میرے لئے اڑنا بہت مشکل ہے مجھے اپنے بچوں کے پاس بھی تو جانا ہے تبی فاختہ ایک عام کے درخت کے پاس رکی اور کہا کہ میٹھے پھل کیا میں تمہارے شاخ پر بیٹھ کر اپنے پر سکا سکتی ہوں مجھے جلدی ہے اور میں نے اپنے بچوں کے پاس واپس بھی جانا ہے میں جلد ہی ادھر سے چلی جاؤں گی درخت نے کہا نہیں 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 مجھے پتہ ہے تمہاری نظر میرے میٹھے پھل پر ہے تم میرا پھل کھانا چاہتی ہو اس لئے میں تمہیں ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا تم چلی جاؤ ادھر سے پیچاری کوئل وہاں سے چلی گئی اور وہ پہنچی دوسرے میٹھے پیڑ کے اور کہا پپیتے پیڑ کیا میں تمہاری شاخ پر بیٹھ کر کچھ دیکھ کے لئے اپنے پر سکا سکتی ہوں میں بہت تھک چکی ہوں اور میرے پر دوری طرح بھیگ گئے ہیں میں ان کو سکھانا چاہتی ہوں پپیتے پیڑ نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں پپیتے پیڑ نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں مجھے کسی کو اپنے اوپر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا اور اگر تم نے میرا پھل پپیتہ کھایا تو مجھے بہت بورا لگے گا اس لئے تم یہاں سے چلی جاؤ کوئل بہت اداس ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی پھر وہ تیسرے درخت نیم کے پاس گئی اور اس نے کہا کڑوے پیڑ نیم کیا تم مجھے اپنے شاخ پر بیٹھنے دو گئے میرے بچے اکیلے ہیں مجھے تھوڑی دیر میں اپنے پروں کو سکھا کر واپس اپنے بچوں کے پاس جانا ہے کڑوے درخت نیم نے کہا آؤ آؤ کیوں نہیں میں تمہیں خوش آمدیت کرتی ہوں پیارے چڑیا تم آؤ اور میری شاخ پر بیٹھ جاؤ جب تک تمہارا دل کرے تم ادھر بیٹھ سکتی ہو مگر مجھے معاف کرنا میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چڑیا اجازت پا کر بہت خوش ہو گئی پھر وہ شاخ پر بیٹھی اور اپنے پروں کو سکھانے لگی خویل نے اپنے پر سکھائے اور کروے پیڑ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تمہارا بہت زیادہ شکریہ اب میں اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہوں یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اٹھ گئی اور واپس اپنے بچوں کے پاس چلی گئی شہت مکھی ایک بولو اپنے میٹھے امرودوں کے وجہ سے پورے گاؤں میں بہت مشہور تھا اس کے امرود فوراں سے ہی بک جایا کرتے تھے بولو کے پاس ایک بہت بڑا امرودوں کا درخت تھا اسی درخت پر شہت کی مکھیوں کا ایک بڑا سا چھتہ بھی تھا ایک دن بولو نے رانی مکھی سے کہا کیسی ہو رانی اس نے کہا میں ٹھیک ہوں مکھی رانی نے پوچھا کہ بولو آج کا دن تمہارا کیسا رہا اس نے کہا کہ بہت اچھا تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے امرود کھانے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے کیونکہ تمہارے درخت سے میرے درخت پر کوئی بھی شکاری نہیں آسکتا رانی مکھی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہم بھی تمہارے پیٹ پر رہتے ہیں اور تم ہمیں کچھ نہیں کہتے تمہارا بہت بہت زیادہ شکریہ اگلے دن بولو کی نظر امرود توڑتے ہوئے مکھیوں کے چھتے پر پڑے بولو نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے چھتہ اگر میں اس سے شہر نکال کر بزار جا کر ویچوں تو مجھے بہت سا پیسہ مل سکتا ہے بولو کے دل میں لالچ آ گیا بولو نے سوچا کہ کچھ کرنا ہوگا آج رات کو جب مکھیاں سو رہی ہوں گی تو اندھیرے میں آؤں گا ان کو بگا کر سارا شہر نکال لوں گا پھر بولو نے ایسا ہی کیا رات کے اندھیرے میں جب بولو لائٹ لیے درخت کی طرف آیا تو اچانک سے رانی مکھی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے بولو کو دیکھ لیا اور اس کی نیت سے جانچ گئی رانی مکھی نے سوچا کہ میں اسے اب بھی مزہ چکاتی ہوں جیسے ہی بولو درخت کے پاس آیا رانی مکھی نے فوراں سے ساری مکھیوں کو جگایا اور کہا کہ چلو اسی مزہ چکاتے ہیں ساری تیساری مکھیوں بولو کے پاس پہنچ کر اس پر حملہ کر دیتی ہیں اس کو جگہ جگہ سے کارتی ہیں بولو درد سے چلانے لگتا ہے بولو نے کہا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ارے میں تو ویسے ہی آ رہا تھا درخت کے پاس رانی مکھی مجھے چھوڑ دو لالچ پوری بلا ہے پیارے بچوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کی بٹن کو پریس کرنا مت بولی گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے خوش رہیں بچے آباد رہیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے آپ مرے اجازت دیں اللہ حافظ